نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے اس چینل ریویو بازار میں دوستو آج کے اس وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کل ریلیز ہوئی فلم سمبا کے دوسرے دن کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں اور دوستو اسی کے ساتھ جاننے والے ہیں پچھلے ہفتے ریلیز ہوئی فلموں جیسے کی کی جی ایف اور زیرو کا باکس آفیس کلیکشن بھی تو چلے دوستو جان لیتے ہیں کہ ان تینوں ہی فلموں نے ابھی تک کتنے کروڑ کی کمائی کی ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں سپرشٹر شاروک خان کے فلم زیرو کے بارے میں تو دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس فلم کو کرٹکس کی طرف سے نیگٹیو ریوز ملے تھے اور اسی کا گھٹا اس فلم کو کافی ہوا ہے جی ہاں دوستو اس فلم کو کرٹکس کے ریویو کا کافی زیادہ نقصان ہوا ہے اور اس فلم نے اپنے آٹھ دنوں میں ماتر کما پائی ہے انکیانوے کروڑ روپے جی ہاں دوستو اس فلم کے جو آٹھ وزن کے کلیکشن آئے ہیں وہ رہے ہیں ا ایک کروڑ اسی لاکھ روپے تو دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ سپرشٹر شاروک خان کی فلم ابھی سو کروڑ کا آکڑا بھی پار کرتے نہیں دیکھ رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے دوستو یہ فلم سو کروڑ کا آکڑا پار کر پائے گی یا نہیں آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اب بات کر لیتے ہم لوگ اس ہفتے ریلیزوی فلم سیمبا کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس فلم کو کرٹکس اور آڈینس کی طرف سے کافی واہ واہ ہی مل رہی ہے اس فلم میں رنویر سنگھ نے دھماکہ مچا دیا ہے وہی اکشہ کمار اور رجے دیون کے انٹری پر سیٹیا اور تالیا بج رہی ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ فلم ساؤت کی ریمیک ہے جس کا نام ہے ٹیمپر جس میں جنئر انٹیار لیڈ رول میں تھے د دوستو اس فلم کی کہانی کو کافی زیادہ گھما دیا گیا ہے اور جیسا کہ پچھلی فلم میں ٹیمپر میں ہوا تھا آپ کو اس سے الگ ہی دیکھنے کو ملے گا تو دوستو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس فلم کو کافی اچھی بنائے گئی ہے اب بات کر لیتے ہم لوگ اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو دوستو اس فلم نے اپنے پہلے دن نیٹ انڈیا کلیکشن سے کمائے ہے 22 کروڑ 38 لاکھ روپے اور دوستو اس فلم کو دوسرے دن کی اوکیپینسی کافی تگری مل ہے کیونکہ دوستو اس فلم کو پوزیٹیو ریویوز ملے ہیں آل آور انڈیا سے یہ فلم 41 سکرنز پر لگی تھی اس لیے یہ فلم اپنے دوسرے دن بھی تقریباً 28 کروڑ روپے کی کمائے کرتی دکھ رہی ہے جہاں دوستو اس فلم کی اوکیپینسی اتنی تگری ہے آج کی کہ یہ فلم اپنے دوسرے دن ہی 50 کروڑ کا آکڑا پار کر دے گی دوستو آپ کو بتا دے کہ اس فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے روحی شیٹی نے وہیں اس فلم کو پروڈویس کیا ہے کرن جوہر نے دوستو اس فلم سے اکشر کمار کی ایک نئی فلم سوری ونشری کا بھی ایناؤنسمنٹ ہو چکا ہے تو آپ جائیے اور دیکھ کے آئے یہ کافی بڑیا فلم ہے سمبا بھی اب بات کر لیتے ہیں ہم لوگ فلم KGF کے بارے میں تو دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس فلم کو All Over India میں تقریبا 2600 سکرین پر ریلیس کیا گیا تھا اس فلم میں آپ کو نظر آیا تھے راکنگ شٹار یش اور سرینیدھی شیٹی اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا پرشانت نیل نے دوستو اس فلم کو بھی اپنے پہلے دن کافی پوزیٹیو ریویوز ملے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ فلم All Over India میں 21 دسمبر کے دن سپرشٹار شاروک خان کی فلم زیرو کے ساتھ کلیش ہوئی تھی لیکن دوستو 2600 سکرین پر اس فلم کو ریلیس کیا گیا تھا وہیں زیرو کو کیا گیا تھا 3300 سکرین پر ریلیس لیکن دوستو یہاں پر KGF نے مار لی تھی بازی اور KGF نے اپنے پہلے دن All India نیٹ سے کمائے تھے 19 کروڑ روپے وہیں All Over World سے گروس کلیکشن میں اس فلم نے کبھایا تھے 44 کروڑ روپے دوستو یہ فلم کندناڑا اتیاز کی ایسی فلم پہلی ہے جس نے 100 کروڑ کا آکھڑا پار کیا ہے بات کر لیں اس فلم کے ہم لوگ آٹھوے دن کے Box Office کلیکشن کے بارے میں تو دوستو اس فلم نے اپنے آٹھوے دن کمائے ہیں 11 کروڑ روپے وہیں اگر بات کریں ہم لوگ اس فلم کے نوائے دن کے Box Office کلیکشن کے بارے میں تو دوستو یہ فلم اپنے نوائے دن بھی تقریباً 10 کروڑ روپے کی کمائے کرتی نظر آ رہی ہے یا دوستو اس فلم کو تمیل اور تیلگو میں کافی پسند کیا جارہا ہے وہیں نورتھ ہیڈیا میں تو اس فلم کی دھوم ہیں یہ فلم نورتھ انڈیا میں ہندیڈ اپ فلموں کی لسٹ میں چوتھے نمبر پر آ چکی ہے اور یہ فلم بہت جلدی دو سو کروڑ کے کلب میں بھی شامل ہو جائے گی تو دوستو آپ کو یہ فلم کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور آپ کو ان تینوں ہی فلموں میں کونسی فلم سب سے زیادہ اچھی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دن نواد